بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور کیا حل ہے آپ سب کا آفیر بلوگر چینل پر آفیر آپ کے ساتھ آپ سب کو سلام کرتی ہوں امید کرتا ہوں آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں تو چلیں آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سب سے بہت معاصرت آج کل میں بہت زیادہ ویزی رہی تھی جس کی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر سکی اپنا ولوگ تو خیر آج کا ولوگ ہے شبرات والی دن کا ولوگ ہے آج رات تو عبادت کی ہے بس میں صبح سے سارے کام شم نپٹا رہی تھی کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے ڈیپ کلیننگ وغیرہ سارا کچھ کرنا ہے تو بس لانڈوی ساری واش ہو کے آ چکی تھی تو بس اس کو میں جگہ پر رکھ رہی تھی کپڑے تیہ لگا کر اس کے بعد پھر میں نے کھانا یا نہ بنایا کھانے میں آج نہ کوئی خاص نہیں بس کڑی بنی تھی آج اور کڑی کی ریسپی بھی انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ لوگا ضرور شیئر کروں گی آج میں آپ سب سے جس موضوع پر بات کروں گی وہ ہے صدقہ صدقے کے پارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے اس میں تھوڑی سی نولیج میں میں اضافہ کر دوں گے کہ آپ کو جو بھی پریشانی ہے جو بھی مسئلہ ہے آپ سب سے بہترین حل ہے آپ اس کے لئے صدقہ نکال جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ صدقہ موت کو بھی ڈال سکتا ہے کچھ ہر نہیں تو آپ صدقے کے لئے آپ چڑیوں کو دانا ڈال دیں آپ بھاچھرا ڈال دیں آپ چڑیوں کے لئے پانی ہی ڈال دیں آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو آپ کا یہ صدقہ بھی بہت بڑا ہوگا اگر آپ لوگ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو آپ اتنا کرلیں ڈیلی کا چاہے ایک روپیہ ہی سہی چاہے دس روپیہ ہی سہی آپ ڈیلی کا صدقہ کے لئے نیت سے اپنے لئے نکالیں گے تو یقین کریں آپ لوگ کے کتنی ہی کوئی پریشانی ہوگے اس کو ٹال دے گا ختم کرتے گا اور اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا اٹوٹ یقین ہونا ضروری ہے اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہوں ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے کہ افضل ترین صدقہ کون سا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب اس کا میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں افضل ترین صدقہ کون سا ہے وہ صدقہ جو تمہارے پاس اتنے ہی پیسے ہوں جس سے تمہیں پتا ہو کہ تمہارے مال میں اضافہ ہونا ہے یا تمہیں فائدہ پہنچنا ہے اگر یہ مال تم کسی کو صدقے کے نیت پر دے دوگے تو تمہارے پاس نہ رہے گا تمہارے پاس غربت آ جائے یا کچھ اس طرح کا ہو جائے جیسے تمہارے پاس کھانے کو باقی پیسے نہ بچے وہ تم صدقہ دے دو تو وہ دینے کے بعد تمہارے پاس وہ افضل ترین صدقہ ہے بجائے کہ تم اس وقت اپنا مال دوسروں میں بانٹو جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہارے سر پر موت کھڑی ہو اس وقت تو لازمی بات ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد تو آپ کے رشتہ داروں میں عرصہ میں ہی آپ کا مال تقسیم ہوگا یا چلیں آپ کا کہیں صدقہ چلا بھی گیا آپ کے نام کا لیکن وہ اتنا افضل ترین نہیں ہوگا جتنا افضل ترین وہ ہوگا جو آپ نے اپنے ہاتھ سے صدقہ نکالا ہوگا خیر کوشش کیا کریں کہ کچھ نہ کچھ صدقہ اپنی لائف میں ضرور ضرور ایڈ کر نکالنا تو خیر کھانے سے ہم فری ہو چکے تھے کھانے کے بعد رات میں عشاء کے بعد ہمارے مسجد میں محفل تھی شب برات کی جس میں کاری فصیت فصیت دین صحروردی صاحب تشریف لائیڈ ملک ریاض مسجد میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خواتین کا نماز کا الگ انتظام ہوتا ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے بہت ہی اچھے سے منیج کیا ہوا تھا ایل ایڈی وغیرہ لیڈیز کے لیے لگائی ہوئی تھی جس میں لیڈیز نے عبادات بھی کی نات خوان سے نات شریف بھی سنی اپنے ذکر و عذکار بھی کی تو کافی اچھے ایکسپیرینس رہا تھا میرا یہ ایکسپیرینس فرس ٹائم کا تھا لیکن وہ بہت بہت اچھا رہا تھا بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ گھر سے باہر قدم نکالیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس طرح کی عبادات میں بھی آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کا پتہ چلتا ہے خیر یہاں سے ہم فری ہو کے گھر آ چکے تھے گیارہ ہو چکے تھے تو آگے بس کھانا یا نہ کھایا تو کچھن وغیرہ سمیٹ کے تو بس میں عبادات میں مشغول ہو گئی تھی خیر آج کا ولوگ بس یہیں تک ہی تھا امید ہے آپ کو ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہو اس میں کوئی بھی ایک بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمین لازمین سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لازمین لازمین لائک کریں اور پریس تبیل آگے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بہت آسانی آپ تک پہنچ سکے یوٹیوب آپ تک پہنچا تو خیر ملیں گے آپ سے کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میرے ولوگ کا انتظار کرئے گا اب نیکس جو آگے بہت سارے ولوگ آ رہے ہیں اس میں کچھ ولوگز شاپنگ سے ریلیٹڈ ہوں گے رمضان کی تیاری سے ریلیٹڈ ہوں گے دیپ کلیننگ سے ریلیٹڈ ہوں گے اور رمضان پریپریریشن کے حوالے سے ہوں گے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرئے گا تاکہ آپ کو تمام انفرمیشن مل سکیں کچھ ٹپس ہوں گی وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور کچھ رمضان سے ریلیٹڈ کچھ اچھی اچھی ریسیپیس بھی آپ سے شیئر کریں گے جو ہلدی بھی ہوں گے اور کھانے میں بھی مزا ہے ملیں گے آپ سے نیو بلوک میں تب تک کے لیے خدا حافظ میرے مولا میرے آہاں تیرے پھر پانے گیا انہیں مانا انہیں چانا